اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شمس ٹائمز نیوز میں آپ سبی کا اصطفان شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ ہوئے دروپڈی مرمو فرش سے عرش تک کی سفر کی کہانی ہندوستان کی پندروی صدر کا اہدہ سمحاننے والی خبائلی خاتون دروپڈی مرمو کی کہانی فرش سے عرش تک کی سفر کی کہانی ہے چونسٹھ سالہ مرمو نے اس سفر میں کئی اتار چڑاؤ دیکھے ہیں انہوں نے عوامی زندگی کا آغاز بھارتی اجنتہ پارٹی بی جے پی کے ایک سادہ کارکون اور ایک بلدی ادارے کے کانسلر کے طور پر کیا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عالت ترین عہدے پر فائز ہونے جا رہی ہیں محترمہ مرمو نے تقریباً پانچ سال حکومت اوڈیسا میں کلک کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا اس کے بعد وہ رائے رنگ پور کے اسٹری اورو بندو انٹیگرل ایڈکیشن سنٹر میں ٹیچر بن گئی یہاں تک ان کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے انیس سو سیتالیس میں بی جے پی کی رکنیت حاصل کر کے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا انہوں نے اسی سال رائے رنگ پور نگر پنچائد میں کانسلر کا خطاب جیتا ملک کے سب سے بڑے خبائلی گروپ سنٹھال سے تعلق رکھنے والی محترمہ مرمو نے اپنے کام سے عوام میں ایک پہچان بنائی اور سال دو ہزار میں اوڈیسا کے رائے رنگ پور اسیملی سیٹ سے ایمیلے منتخب ہوئیں انہوں نے اپریل دو ہزار کے دوران وزیرعالہ نوین پتنائے کے کابینہ میں پہلے کامرس اینڈ ٹرانسپورٹ اور بعد میں ماہ پروری اور حیوانات کے محکمے گابی چارچ سمالا محترمہ مرمو دو ہزار چھے میں اوڈیسا بی جے پی کے درچ فہرست خبائل یونیٹ کے صدر بنی سال دو ہزار نو میں وہ ایک بار پھر رائے رنگ پور سیٹ سے ایمیلے منتخب ہوئیں ان کی زندگی میں اچانک اس وقت تاتل آ گیا جب ان کا بڑا بیٹا دو ہزار نو میں پر اسرار حالت میں انتخال کر گیا چند سال بعد ان کا دوسرا بیٹا اور شہر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے محترمہ مرمو نے اس کے بعد کئی بار کہا کہ ان کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا وقت کا پیہ گھوما اور اوڈیسا کی بیٹی محترمہ مرمو دو ہزار پندرہ میں ہم سایہ ریاست جھاڑکن کی گورنر بنائی گئی انہوں نے یہ ذمہ داری جولائی دو ہزار اکیس تک نبھائی انڈی اے نے کئی ناموں پر غور و غوث کے بعد انہیں گزشتہ ماہ اپنا صدارتی امیدوار بنایا تھا وہ جمعیرات کو اپوزیشن کے امیدوار یشون سنہ کو شکست دے کر ملک کی اولین شہری بن گئی